سیکھنے میں مسئلہ ہونا اور بہت ہی ہلکا بولنا آئیسٹینڈ کا بچپن تھا یہ مسائل آئیسٹینڈ کے مباب کے لیے خدشے کا باعث تھے شکر یہ ہوا کہ سب کچھ صحیح نہیں تھا سو آج کے ٹاپک آئیسٹینڈ کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق جو شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو This is Gohar Ali Rizvi and last time کی طرح you are on my channel آئیسٹینڈ جرمنی علم میں 14 مارچ 1879 میں پیدا ہوا یہ منا جاتا ہے کہ آئیسٹینڈ کی ذہانت کی کہانی تب شروع ہوئی جب وہ صرف چار برس کرتا اس کے والد نے اسے کھیل لے کے لیے ایک مکناتی سی کمپس دیا اور آئیسٹینڈ کی اس کمپس میں دلچسپی ختم نہ ہوئی اور وہ حیران ہو کر سوال کرتا تھا کہ کس طرح سوئی خود با خود ہلتی ہے اور ایک خاص دریکشنی طرف روک کر جاتی ہے جیسے وہ کوئی جادو ہو سمجھے جاتا ہے کہ آئیسٹینڈ کی زندگی کا سب سے اہم وقت یہی رہا جس نے فیزکس کی طرف اسے مائل کیا اس کا ذکر وہ خود بھی کرتا ہے کچھ اس طرح سے مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے وہ وقت جس نے مجھے میری گہرائی تک متاثر کیا جیسے کہ اس کے اندر کچھ بہت ہی اہم چھپا ہوا ہو آئیسٹینڈ نے برلین اکیڈمی آف سائنس میں پروفیسر کی جاب شروع کی اس کے بعد اندیس سو تینس میں اس نے امریکہ کا ویزٹ کیا جس وقت ہٹلر جرمنی میں طاقت پکڑ رہا تھا ایک یہودی گھر پیدا ہونے کی وجہ سے اس نے اندازہ لگایا کہ جرمنی واپس جانے کا ایڈیا اچھا نہیں ہے ناظرین اس بات سے بہت زیادہ غصہ تھے اور انہوں نے آئیسٹینڈ کی ساری کتابیں جو اس وقت بھی جرمنی میں موجود تھی جلا ڈالی اور آئیسٹینڈ کے نام پہ پانچ ہزار ڈالر تک کا اینام بھی رکھ دارا اور آئیسٹینڈ کے نام اس فہرش میں شامل کر دیا جس کا عنوان تھا جنہیں ابھی تک لٹکایا نہیں گیا ہے جس کا جواب آئیسٹینڈ نے کچھ ایسے دیا کہ نازیز کا یہ عمل جلد بازی کرتے عمل ہے اور کہا کہ نازیز دانشورانہ آزاری سے ڈرتے ہیں آئیسٹینڈ کے بعد میں پناہ گزین کی حیثیت سے امریکہ میں ہی جگہ دی گئی اور اس کے بعد وہ پوری زندگی امریکہ میں ہی رہا آئیسٹین اپنے آپ کو ایگنوستک تسلیم کرتا تھا نہ کہ لا دین یعنی کہ ایتھیسٹ ایگنوستک کو ایسے سمجھے کہ وہ خدا کے انسان جیسا ہونے کا انکار کرتا تھا بلکہ مانتا تھا کہ خدا اس سے کہیں اوپا ہے آئیسٹین اپنی عجیب سی شخصیت کی وجہ سے جانا جاتا تھا جیسے کہ بگلے ہوئے بال، ڈھیلے کپڑے آئیسٹین کے موزے یعنی کہ جراوے پہننا اچھا نہیں لگتا تھا آئیسٹین کو لگتا تھا کہ موزے ایک غیر ضروری چیز ہیں اور پریشان ہو جاتا تھا کہ جب وہ موزے پہن کر آتا تھا اور اس کے موزے پھٹ جائے کرتے تھے آئیسٹین امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے دورے کے دوران بھی بال نہیں بناتا تھا اور نہ ہی موزے پہنتا تھا ایک اور چیز جو اس کی شخصیت میں شامل تھی وہ تھا اس کا پائپ آئیسٹین کو تمباکو نوشی پسند تھی چاہے وہ سگرڈ ہو، سگار ہو یا مشہور پائپ آئیسٹین نے ایک بار کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پائپ سموکنگ ایک پرسکون اور ایک منطقی فیصلے کرنے کے لیے اہم کداردہ کرتا ہے انیس سو باون میں اسرائیل کے پہلے صدر چیم ویزمن کے مرنے کے بعد آئیسٹین کو اسرائیل کی صدارت کی پیشکش کی گئی کیونکہ اسرائیلیس سمجھتے تھے کہ آئیسٹین سب سے زیادہ مہام یہودی ہے اس پیشکش کے بعد آئیسٹین جو اس وقت تیہتر سال کا تھا نے یہ کہہ کر مستورت کر دیا کہ مجھ میں لوگوں سے میل جول یا باتچیت کی اچھی صلاحیت موجود نہیں آئیسٹین آٹوگراف کے پیسے فصول کرتا تھا اور ان پیسوں کو خیرات کر دیا کرتا تھا آئینسٹین رومانی بھی تھا اس کی پہلی شادی سے پہلے اس کے چھے الگلی لڑکیوں کے ساتھ چکڑ چل رہے تھے آئینسٹین کی پہلی بیوی کا نام ملیوہ مائرک تھا جو خود بھی ایک فیزیسس تھی سربین فیزیسس جب آئینسٹین کی شادی میں جھول جار ہونے لگی تو اس نے اپنے بچوں کی خاطر اپنے شادی بچانے کے لیے آخری قدم اٹھایا اس نے کیا کیا اس نے بیوی سے ایک مطالبہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پر دستکت کرے کانٹریکٹ میں جو پوائنٹ سے وہ کچھ ایسے تھے تم میرے کپڑے اور میری لونگری کا اچھے سا خیال رکھوگی مجھے روزانہ اپنے کمرے میں تین وقت کھانا چاہیے تم اس سے کسی بھی قسم کا رشتہ نہیں رکھوگی اور صرف اسی حد تک ساتھ رہوگی جتنا کہ ضروری ہو یعنی کہ تم بھول جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ گھر میں بیٹھوں گا یا پھر تمہیں باہر لے کر جاؤں گا تم اس سے کسی بھی قسم کے رومانی رشتے میں نہیں پڑھوگی اور نہ ہی اس کی مجھ سے امید کروگی تم اس سے فورا ہی بات بند کر دوگی جب میں تم سے چپ ہونے کو کہوں گا اور تم فورا ہی میری کمرے سے باہر چلی جاؤ گی جب میں تم سے درخواست کروں گا سب سے بہترین بات اس کی بیوی نے قبول کر لیا اس کی باوجود بھی آئنسٹین نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی انسٹین نے اپنی کزن ایلسہ لوین تھل سے شادی کر لی ایلسہ آئنسٹین کو بچپن سے جانتی تھی ان دو نے ایک ساتھ کھیلا کودا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے نا ہوتھائے تھے آئنسٹین کی مشاغل میں ایک مشغلہ وائلن بجانا بھی تھا وہ اپنے لیے ہی وائلن بجانا تھا جب وہ کسی فیڈیٹری پرولم میں پڑ جاتا تھا انسٹین میں آئنسٹین کو نوبل پرائز دیا گیا بٹ یہ تھیوری آف ریلیٹیویٹی کے لیے نہیں تھا آئنسٹین کو نوبل پرائز فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ دریافت کرنے پر ملا تھا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سے یہ کہیں کہ جب روشی دھاپ پر ڈالی جاتی ہے تو اس سے الیکٹرون نکلتے ہیں نوبل پرائز کا سارا پیسہ آئنسٹین کی سابقہ بیوی ملے وقت کو گیا فر شور طلاب کے معافضے کے طور پر اندیس سو پچپن میں آئنسٹین کی وفات کے بعد اس کے جلانے سے پہلے تھومس ہاروی نے اس کا پوسٹ موڈرم یعنی کہ اٹوپسی کی اس نے آئنسٹین کا دماغ تحقیق کے لیے نکال لیا اور اس کے بعد دماغ کو اپنے پاس ہی رکھا ہاروی کو پرنسٹین یونیورسی سے فارغ کر دیا گیا جب اس نے آئنسٹین کے دماغ واپس کرنے سے منع کر دیا آئنسٹین کی آنکھیں بھی نکال لی گئی تھی جو ہینری ابرامز کو دی گئی جو کہ آئنسٹین کا آنکھوں کا ڈاکٹر تھا اور آج تک وہ نیو یورک سٹی کے ایک سیفٹی ڈیپوزٹ میں رکھی ہوئی ہیں آئنسٹین کے آخری الفاظ کسی کو نہیں پتا کیونکہ موت کے وقت آئنسٹین نے اس وقت موجود نرس سے جو کچھ کہا وہ جرمن میں تھا اور نرس کو صرف انگلیش ہی آتی تھی اب آگے آنے والی بات کے مقابلے میں اب تک ہی ساری پرانی باتیں فیکی پڑھنے والی ہیں اندیس سو پانچ میں جب آئنسٹین برن سورجلینڈ میں کام کر رہا تھا تو آئنسٹین نے ایک پیپر پبلش کیا سپیشل تھیوری آف ریلیکٹیوٹی پر جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا سپیشل تھیوری آف ریلیکٹیوٹی سپیس یعنی کہ خلا اور ٹائم وقت کو ایکسپلین کرتی ہے آئنسٹین نے ماس یعنی کہ مادہ انرجی یعنی کہ تبانائی سپیس یعنی کہ خلا اور ٹائم یعنی کہ وقت کو سمجھانے اور بتانے کا بلکل ہی نیا طریقہ فیزیس کو مطالف کروایا جس نے پوری فیزیس کی بنیادیں ہی بدل ڈالی آئنسٹین نے اپنی زندگی میں تقریباً تین سو سائنٹیفک پیپرز لکھے سپیشل تھیوری آف ریلیکٹیوٹی پر لکھے گئے پیپرز میں سے آئنسٹین کی وہ مشہور ایکویشن بھی موجود ہے جس کو ہم سب ای ایکوالس ایم سی اسکوائر کے نام سے جانتے ہیں بنیادی طور پر ای ایکوالس ایم سی اسکوائر بتاتی ہے کہ کسی بھی مادے میں تبانائی کس طرح سے رکھی گئی ہے بہت سارے سائنزانوں نے ای ایکوالس ایم سی اسکوائر کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا پر بعد میں آئنسٹین کا نام ہی تجویز کیا گیا کیونکہ آئنسٹین نے سب سے زیادہ اس ایکویشن پر کام کرنے میں محنت کی تھی 1915 میں آئیس نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی مکمل کی وہ بلیک خولز اور گریوٹیشنال ویوز اور بہت سک دوسری باتوں کی پیشنگوئی کرتی تھی سپیشل تھیوری اور جنرل تھیوری کو ملا کر تھیوری آف ریلیٹیویٹی جنب میں آئیں جو کہ فیزیکلی سب سے بڑی دریافتا رہی آج تک تھیوری آف ریلیٹیویٹی لا تعداد جگہوں پر استعمال ہوتی ہے ہم اس کو جی پی ایس سسٹمز، ٹیلیویزنز، نیوکلی پاور پلانٹس، ریموٹ کنٹرل ڈیوائسز، لیزرز، ڈی ویڈی پلیئرز میں لکھ سکتے ہیں اور ہاں سب سے بڑھ کر کائنات خود بھی تھیوری آف ریلیٹیویٹی پر ہی چلتی ہے سو آج کا سوال کیا بتا سکتے ہیں کہ آئیں سینجب اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کا پیپر لکھ رہا تھا تو اس طرح کون سی جواب کر رہا تھا اگر معلوم ہے تو جواب کمنٹ میں لکھیں اور اگر نئی معلوم تو شیئر کریں ہو سکتے آپ کے فرنڈز میں معلوم ہوں اگر آپ کو ویڈیو پس آئی تو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، فیس بیو پہ لائک کریں، ساتھ میں یہ ویڈیو بھی دیکھیں یہ کنی بھی دیکھیں ت TOMPO